بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رات کے اس درمیان پہر میں جبکہ دنیا سو رہی ہوتی ہے تب رات کے اس پہر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو بہت خاص ہوتا ہے رات کے اس تاریخ پہر میں آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی پردہ ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ہٹتے ہٹتے بالکل غائب ہو جاتا ہے رات کے اس پر اسرار لمحے کے لیے نیکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ خدا اس وقت کائنات کے رازوں کو سرگوشیوں میں ظاہر کرتا ہے آخر اس لمحے کا کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ٹیسلا نے اس لمحے کو سب سے اہم لمحہ کیوں قرار دیا اس لمحے سے انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وقت کے سب سے پور اسرار لمحے کے بارے میں جس وقت ہر رات ایک موجزہ رونما ہوتا ہے اور ٹائم اور اسپیس کے درمیان پردہ ہٹ جاتا ہے اور ٹائم اور اسپیس ایک دوسرے سے جڑنے لگتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ انسان سے کہنے لگتا ہے کہ اے غافل انسان نیند سے بیدار ہو اور دیکھ تیری سب سے پڑی کامیابی تیرے سامنے ہے دوستو نیکولا ٹیسلا ایک بہترین انونٹر الیکٹریسٹی انجینئر میکینیکل انجینئر اور موڈرن آلٹرنیٹنگ کرنٹ الیکٹریسٹی سپلائے کے بانی مانے جاتے ہیں نیکولا ٹیسلا دس جولائے اٹھارہ سو چھپن میں اس وقت کے آسٹریان ایمپائر میں پیدا ہوئے نیکولا ٹیسلا ایک بہت ہی ذہین اور دور اندیش انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کائنات کے بڑے بڑے رادوں سے پردہ اٹھایا اور آج سائنس ٹیسلا کی تحقیق کے بغیر ادھوری ہے ٹیسلا کی کامیابی اور ذہانت کا راز اس کے سونے اور آرام کرنے کی وہ عادتیں تھی جنہیں اپنا کر وہ ایک کامیاب انسان بنا نیکولا ٹیسلا رات کو صرف دو گھنٹے کے لیے سوتے تھے اور دن میں بس کچھ دیر کے لیے آرام کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ اپنی نیند کی اس ہی روٹین کی وجہ سے وہ اپنے کام بھرپور انرجی سے کر پاتے ہیں ٹیسلا نے رات کے اس بہر کے بارے میں ایک جگہ لکھا تھا کہ خدا رات کے تین بجے کیوں جاگتا ہے یہ بات اس وقت کسی کو سمجھ بھی نہیں آئی لیکن ٹیسلا کے نظریے سے سمجھا جائے تو رات کا یہ وقت ہی پورے 24 گھنٹوں میں سب سے طاقتور اور اہم وقت ہوتا ہے اور اس وقت جاگنے والا اپنے اندر ایک عجیب سی انرجی محسوس کرتا ہے جیسے کوئی اندیکی قوت اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے اپنی زندگی کا پورا نقشہ سمجھا رہی ہو ٹیسلا کا ماننا تھا کہ اسی وقت ایک انسان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو اور تخلیقی حالت میں ہوتا ہے جس وقت انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو چیزیں یا باتیں عام طور پر اس کی سوج سے اوپر ہوتی ہیں روحانی طور پر بھی اس وقت کو سب سے اہم وقت مانا جاتا ہے اور بہت سے مذاہب میں خاص طور پر اسلام میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ہماری جسمانی دنیا اور روحانی دنیا جس پردے کی وجہ سے روحانی اور جسمانی دنیا ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور ان دونوں دنیاوں کے درمیان راستے کھل جاتے ہیں نکولا ٹیسلا کا اس بات پر یقین تھا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ہماری اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے اور یہی طاقت انرجی کی صورت میں پوری کائنات سے رابطے میں ہے اسی لئے ٹیسلا نے کئی مذہب کو سٹڈی بھی کیا لیکن ٹیسلا کے مطابق جس مذہب میں اس اندیکھی طاقت یعنی خدا کا تصور سب سے زیادہ پختہ اور حقیقی ہے وہ اسلام ہے قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے کئی اشارے موجود ہیں کہ صبح تین وجہ کا یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے یعنی تحجد کا وقت یہی بات نکولا ٹیسلا سمجھ چکے تھے اور وہ اس انرجی کی تلاش میں تھے جو ایک انسان کو اس اندیکھی طاقت سے جوڑتی ہے اسی لئے ٹیسلا صبح تین وجہ جاک کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے کیونکہ موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق بھی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر طرف خاموشی کی بادشاہی ہوتی ہے اور ایک الگ سا سکون فضا میں پہلا ہوتا ہے جس سے ایک انسان کا دماغ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اسلام میں صبح کے تین بجے کے اس وقت کو تحجد کا وقت کہا جاتا ہے اس وقت کی دین اسلام میں انتہائی فضیلت بیان ہوئی ہے تحجد کے معنی ہے نین توڑ کر اٹھنا رات کے وقت تحجد کرنے کا مطلب ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد بیچ میں اٹھ کر نماز پڑی جائے اور نفل نمازوں میں سب سے زیادہ ثواب اسی نماز کا ہے 1990 کی دہائی میں امریکہ کے ایک اخبار سائنٹیوک ریسرچ میں ایک تحقیق چھپی تھی جو کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف پینزلوینیا میں کی گئی جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر الیکٹریکل الیکٹروڈز لگا کر ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا گیا اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیند لینے کے بعد انسان کی یاد داشت میں اضافہ ہوتا ہے اس ریسرچ کے لحاظ سے رات کے آخری پہر میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تحجد کی نماز پڑتا ہے تو ماضی کی کوتائیوں اور خطاؤں کو رات کی خاموشی میں یاد کر کے اللہ تعالی سے اس کی معافی طلب کر سکتا ہے دوستو اگر میڈیکل سائنس کے نظریے سے دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ رات کو تین بجے اٹھنا جسم میں بیماریوں کو دور کرتا ہے اور صبح جلدی بیدار ہونے سے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے جو لیٹ اٹھنے کی صورت میں جسم میں رہ کر جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے علاوہ صبح کی تازی ہوا میں سانس لینے سے گردوں اور پھیپڑوں کو تقویت ملتی ہے ایک حدیث پاک میں ذکر ہے کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں اب یہاں اس بات پر غور کریں کہ یہ وہی اندیکی قوت ہے جس کا ذکر نکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ میں کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ وقت ایک انسان کی زندگی کا اہم وقت ہوتا ہے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تحجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو کمرے سے باہر سین میں تشریف لاتے تھے اور آسمان پر نظر اٹھا کر سورہ علیمران کی آخری آیت دلاوت فرماتے تھے اس کے بعد وضو کر کے تحجد کی نماز ادا فرماتے تھے نکولا ٹیسلا کی یہ پوری ریسرچ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دو آیات میں بیان فرمائی ہیں جو کہ سورہ علیمران کی آیت نمبر 190 اور 191 ہیں جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے عدل بدل میں اہلِ علم کے لیے نشانیاں ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں دوستو غور کیجئے کہ بگ بینگ کے ساتھ ہی وقت کی پیدائش ایک انوکہ اور عجیب واقعہ تھا آج انہی انوکہ سائنسی حقائق تک پہنچنے کے لیے 180 ممالک کے 15 لاکھ افراد کئی ملین ڈالرز خرچ کر چکے ہیں صرف اس بات کو جاننے کے لیے کہ کیسے یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی کیسے وقت کی پیدائش ہوئی اور کیسے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا یہ تمام تفصیلات آج سائنس کے پاس موجود ہیں لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تین بجے اٹھ کر اور نماز تحجد ادا کر کے یہ سب کچھ ہمیں سمجھا گئے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ کائنات کا منفرد موجد ہیں اور جب وہ کسی منصوبے کو وجود بخشنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس منصوبے کے بارے میں کن کہتا ہے اور منصوبہ وجود میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس نماز کی توفیق ادا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن بروقت ملتی رہے اب اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصل